قبل پانچ جنوری 1949 کو قوام متدہ کے کمیشن برای ہندوستان و پاکستان نے قرارداد منظور کی جس سے قرارداد حقِ خود ارادیت کا نام دیا گیا آج جمہور کشمیر کے عوام یوم حقِ خود ارادیت منا رہے ہیں اس کا بنیادی مقصد پانچ جنوری 1949 کو قوام متدہ کے کمیشن برای ہندوستان و پاکستان نے کشمیر میں اس تصواب رائے کے حصوالے سے جو قرارداد منظور کی اس پر عمل درامت کرنے کا مطالبہ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کو یہ باور کرانا ہے کہ مقبوضہ جمع کشمیر کے جد و جہدی ازادی بنیادی طور پر حق خود ارادیت کی تحریک ہے اور اس تحریک کے حق خود ارادیت آبادہ نہ صرف بین القوامی قانون قوام مطدہ کے چارٹر اور کشمیر کے والے سے قوام مطدہ کی اسلامی قوم سب کی قراردادوں میں وجود ہے بلکہ اس کو پاکستان اور ہندوستان دونوں نے انیس سو چاس میں اس قرارداد کو قبول کیا پاکستان شروع دن سے ہی مصدہ کشمیر کے پائدار حال کے لیے قوام مطدہ اور عالمی برادری سے کشمیروں کے حق خود ارادیت کا مطالبہ کرتا رہا ہے اور قراردادوں پر عمل درامت کے لیے کوشہ بھی ہے جبکہ ہندوستان افتدائی دنوں میں ان تمام قراردادوں پر نہ صرف عمل درامت کی یقیندہ نہیں کرواتا رہا بلکہ مقوضہ جمع پشمیر کے عوام کو بھی کہا گیا کہ ان کی مرضی و منشاہ سے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا لیکن ہندوستان اب نہ صرف ان قراردادوں پر عمل درامت سے انکاری ہے بلکہ پانچ اگست بیس سو انیس کو مقوضہ جمع پشمیر کی آئینی حصیت کو غیر قانونی طور پر تبدیل گیا ہندوستان کا یہ اقدام ان تمام قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے پاکستان کی ہندو طواح حکومت متدد کشمیر مخالف ظالمانہ قانونی کے نفاظ کے ذریعے منظم طریقے سے مقوضہ جمع پشمیر کے علاقے میں غیر کشمیری ہندو کی عبادکاری کی راہ مار کر دی ہے بی جے بیک بی جے پی کی حکومت مقوضہ کشمیر میں ہندو وزیرالہ لانے کے لیے تمام جمہوری اقدار کی خلاف ورزی کر رہی ہے مدی حکومت فلسطین کی طرح اسرائیلی طرح پر مقوضہ کشمیر میں غیر کشمیریوں کو عباد کر رہی ہے اور اس نے اپنے آئین کی دفعہ تین سو ستر کی زیلی شیخ پینتی سے اکتہ ہے جمع پشمیر میں کی جو خصوصی حیثیت تھی اس کو منصوب کر کے کشمیر کو نو عبادی بنانے کی راہ میں خائر رکافتوں اپور کرنے کی مکمل کوشش کی ہے بھارت نے غیر قانونی طور پر قوانی تبلید کیے غیر کشمیری ہندووں کو مقوضہ علاقے کی شہریت اور مالکانہ حکومت دے کر اقوام مطردہ کی قراردادوں کی سریح انقلاب ورزی کی ہے جو کہ مقوضہ جمع پشمیر کے علاقے میں عبادی کے تناسب کو بگارنے کی ایک سازش کا ایک حصہ ہے حاضرین اکرام جمع پشمیر حاضرین اکرام ہندوستان مقوضہ جمع پشمیر میں اس وقت کشمیریوں کے تشخص کو ختم کرنے کا ہر ہر بار استعمال کر رہا ہے تمام اہم جگہوں پر کے نام تدیل کر کے اپنے نامی قرامی ہندو کے نام کر چکا ہے اور کافی جلگات کر کے مزید اقتعام کر رہا ہے اس کے لیے ہمیں بھی جوابی اقتعام کرنے ہوں گے جناب حیر اعظم پاکستان نے اپنے حالیہ دورہ مظفر آباد کے دران جہاں قانون ساعت اسمبلی سے خطاب کیا اور بھارتی اقتعام کی پرزور مضمت کی اور اپنی حکومت کی جانب سے جو متعدد اقتعامات کا اعلان کیا اور سفارتانوں کو ادایات جاری تھی وہ کشمیریوں کے لیے حوصل افضاء ہے جناب وزیراعظم پاکستان نے سیبل سوسائیٹی اور طلبہ کے نمائندہ وفروض کے ساتھ میٹنگ کا انقاد کر کے ان کا نکتہ نظر معلوم کیا اس کے علاوہ جناب وزیراعظم آزاد کشمیر نے آل پارٹیز کشمیر کانفرنس کا انقاد کیا اور اس کے فیصلوں کے مطابق اب مزید اقتعامات ہوں گے مقوضہ جمعو کشمیر کو حکومت آزاد کشمیر اور پاکستان تنہا نہیں چھوڑے گی ان کی اخلاقی اور سفارتی حمایت کی حاضر منکنہ اقتعامات بجا لائے گی آج کے دن ہمالوی برادری سے مطابق کرتے ہیں کہ مقوضہ جمعو کشمیر انسانیت کے قتل عام پر قتل عام پر خموشی خموش تماشائی نہ بنے اور کشمیریوں کو حق خرد ارادیہ دلانے میں اپنا کردار کرے ادا کرے اور ہم آج کے دن اس عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ حق خرد ارادیہ کے سہول کے لیے ہم اپنی جد و جہد انشاءاللہ جاری رکھیں گے مزد سامی کشمیر لبریشن سیل ادارہ کے اضرازوں مقاصد کے مطابق سیمینارز کانفرنس سیور سوسائیٹی سے مل کر جلسے جلوس اور بالخصوص تعلیمی اداروں نے طلبہ کو آگائی سوشل میڈیا ویب سائٹ اور مطلوبہ مٹیریل مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ بریشن کا اتمام کر رہا ہے اب اصل حضر کشمیری ڈائسپورا ہے کہ کشمیری ڈائسپورا کے ساتھ بامی مشاورت کا اصول ہے تاکہ آئندہ ایک بہتر اکمتعملی سے مستع کشمیر کی پورسٹی اور پروجیکشن کے لیے اکتمام اترائے جائیں ایک سادی مجاز جامعہ بہت بہت شکریہ